بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو در پروگرام وائس آف گلگت بلدستان اور میں ہوں آپ کی حوث مہوش ممتاز بک ناظرین ہمارے معاشرے میں ایک دپارٹمنٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے اگر معاشرے میں سیکیورٹی کی بات کریں لوگوں کو تحفظ دینے کی بات کریں اور اس کے علاوہ لوگوں کی حقوق کی دیکھ بال کرنے کی بات کریں تو پولیس دپارٹمنٹ صرف ایرس نظر آتے ہیں اور جس طرح سے یہ دپارٹمنٹ عام عوام کے مسائل حل کرتے ہوئے ہیں جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس دپارٹمنٹ کے اپنے لوگ بھی کافی مسائل کا شکار ہے آج اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ as we all know کہ پولیس فورسز عام عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں یا پھر اپنے فرائض سر انجام دینے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں بٹ عوام پھر بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے آج برپور طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے گلگت بلتستان کے جو پولیس فورسز یا پھر پولیس دپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کیا ایشوز ہیں اور وہاں پہ ان کو کیا پلس پوائنٹ حاصل ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں آئی جی گلگت بلتستان صلی اللہ اللہ باسی صاحب اسلام علیکم ناظرین آج آئی جی گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ مختلف جو ایشوز ہیں گلگت بلتستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے اور چونکہ کافی بیچ میں باتیں نظر آئی ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اور آئی جی صاحب خود بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو ڈرگز کے حوالے سے کافی بات جو چرچے میں رہی اور جو پولیس دپارٹمنٹ کے اندر کون سے ایشو ہیں جو پولیس جو فورسی ذمہ خود بتا رہی ہے اس حوالے سے آج یہ ہمیں بتائیں گے تو سنوالہ صاحب سب سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گے کہ گلگت بلتستان کی اس وقت سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے کیا کنڈیشن ہے اور جب آپ اپوائنٹ ہوئے یہاں پر تو آپ نے اس کے بعد کیا دیکھا کیا امپرویمنٹ آپ نے لانے کی کوشش کی اور آپ کا کتنا کنڈیشن رائز کو مضبوط کرنے کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یہاں لوگوں کی بڑی مہربانی جو آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا مجھے جی بی پولیس کے بارے میں جنرلی تو میں ایک چیز بتاؤں گا ایک تو پہلے بتاؤں گا آپ کو جی بی کے بارے میں جنرلی جی بی ایک پرامنلائکہ ہے بہت ہی جہاں پہ یو این او کی سروے ہوئی تھی اس میں پیس انڈیکس جو تھی اس کی نائنٹی ایٹ پوائنٹ فائیو تھی اتنا امن امان ہے یہاں پہ دوسرا ہیپینیس انڈیکس بھی تقریباً نائنٹی سیون پرسنٹ تھی تو یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ جی بی اتنا پرامنلائکہ ہے اور جہاں تک جی بی پولیس کا تعلق ہے جی بی پولیس کے بارے میں صرف میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میں ابھی چیف جیسس پاکستان آف سے سعید کھوسائی کی میٹنگ میں تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ابھائی صاحب میں نے سنا ہے کہ جی بی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ہاتھ جومتے ہیں اتنی اچھی ہے پولیس تو مجھے اس نے کہا جی صاحب نے کہ آپ نے کچھ کیا تو میں نے کہا نہیں میں نے تو اتنا کچھ نہیں کیا لیکن لوگ وہاں کے اچھے ہیں پولیس اچھی ہے اور پولیس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہی بالکل اگزیک سنٹنس آئی جی ایکس آئی جی سے جو افضل ایلی شکری صاحب نے بھی یہی سنٹنس ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ناظرین آپ کو یاد ہو تو جی تو یہ ایک تو یہاں سے ہی میں شروع کرنا چاہوں گا باقی کچھ ایشوز ہیں سوسائیٹی کے یا اس کے معاشرے کے جس کو کہیں ماضی میں تو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی گلگت شہر کی حد تک فرق واریت تھی لیکن میرے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق ابھی جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے پاس میں چیزیں ہوئی ہیں اور لیکن ابھی جو صورتحال ہے ابھی ایک جیسے نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ کی پاتھ پر جی بی ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ مینلی ہے ٹوریزم ایک تو ٹوریزم ہے دوسری جاب کرییشن ہے ٹوریزم کے حوالے سے ہم نے ایک ٹوریزم پولیس بھی بنائی ہے اس کے صرف ٹوریزم کو ٹوریس کو فیسلیٹیٹ کرے گی اور ٹوریزم پولیس کا ابھی سٹارٹ ہوا ہے یا پہلے سے تھا یہ پائلٹ پراجیکٹ ہے ہم نے اپنے جتنے بھی ریسورس سے انفارمالی ہم کام کر رہے تھے یہ کوئی ٹوریزم آتا تھا تو اس کے ساتھ پولیس چلی جاتی تھی پروٹیکشن کے لیے فیسل ہم نے اس کو مرچ کر کے سارے یونٹس کو ایک ڈیوین بنائی ہے ٹوریزم پولیس ڈیوین اور وہ بھی اگزسٹنگ ریسورسز ہمیں جو اپنے پہلے سے ریسورسز تھے ان کو مرچ کر کے ہم نے بنائی ہے اس میں پانچ کروڑ کے قریب پرانشل گورنمنٹ نے بجیٹ دی ہے سیونٹی فائی ملین ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہمیں پیسے دیں فنڈنگ کریں بجیٹ کریں تو یہ ٹوریزم پولیس اور ڈیولپ کرے گی تو یہ پائلٹ پراجیکٹ ہے انشاءاللہ ہوفیلی یہ کامیاب ہوگا اور ٹوریزم کو اور بھی بوسٹ ملے گا یہ تو پھر بہت ہی ایک خوش آئین بات ہوگی بلدستان کے لیے اور پاکستان کے لیے ناظرین سناؤلہ صاحب یہاں پر ایک بات چونکہ بڑے مزے کی سامنے بھی آئی کہ سیکیورٹی جو ہے بہت اہمیت کا عامل بہت اہمیت کردار آدھا کرتا ہے اور اس کا تعلق کئی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہی گو کی گزرتی ہے تو گلگت بلدستان آپ نے خود ہی کا پیسپول ایریا ہے تو وہاں پہ اتنی سیکیورٹی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی لیکن جو کانوائی کے نام پہ سیکیورٹی آپ نے لگائی اس سے عوام کو ریلیف ملنے کے بجائے وہ تو اور مسائل کا شکار ہو گئے تھے ویسے جو ابھی آپ چیک کرنے کانوائی سسٹم ہم نے بند کر دیا ابھی بند ہوا بلکل لیکن کانوائی سسٹم ماضی کا ایک حصہ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سیکٹری نظم تھا یہ جو الائکہ تھا جہاں سے کانوائی سسٹم تھا وہاں پہ کوئی بسوں پر حملے ہوئے تھے کوئی ایٹی فائی میں یا 2005 میں یا 2003 میں تو انہوں نے کانوائی سسٹم کیا تھا لیکن میں نے آتے ہوئے ہی کوشش یہی کہ کانوائی سسٹم جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک ان سیکیورٹی کا احساس دلاتا ہے تو اس کو ختم کیا جائے کہ ہم ان امان ہو گیا ہے اب آپ آگے سمجھتے ہیں کہ واپس یہ کانوائی کے سسٹم ہوگا میں نہیں سمجھتا جی بھی آگے جا رہا ہے پیچھے نہیں جا رہا تو ان چیزوں سے ہمیں بھی فکٹ آؤٹ کرنا چاہیے جس جس علاقے میں کانوائی سسٹم کانوائی سانتھانا ادھر ایجوکیشن بہت بڑھ رہی ہے کیڈٹ کالیڈ بن رہا ہے اور جتنے یہ لوگ تھے اس معاشرے میں وہ سارے ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ ہوفلی مستقبل میں کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے منشیات کی بات کرتے ہیں تو پیسفول ایلیا ہے منشیات اگر اس کو میں انیلیسز کروں نے ڈرکس کے ایشو کو تو یہ ڈرک ایشو لوکل بندوں کا ڈرک ایشو نہیں ہے یہ جتنا ڈرک اگر آ بھی رہی ہے تو یہ باہر سے آ رہی ہے اب سوال یہاں پہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ باہر سے کیسے آیا جا رہا ہے تو ابھی جتنے ہم نے کنسائنمنٹ پکڑی ہیں جتنی بھی پکڑی ہیں وہ ان سے یہی پتہ چلا ہے کہ باہر سے آ رہی ہے اور دوسری بات جو اہم وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو پکڑے گئے ہیں لوگ ان میں سے کسی کو بھی جیل سینٹنس نہیں ہوئی ان کو صرف آئین ہوا ہے کسی بھی کیس میں جیل میں یہ لوگ نہیں گئے اس کی ریزن؟ اس کا ریزن بہن سی چیزیں ہو سکتی ہیں انویسٹیگیشن کا نہ ہونا اور باقی چیزیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ سینزیٹیو ایشوز ہیں وہ ٹریننگ پروگرام ہمیں کروانا چاہیے انویسٹیگیشن کا بھی جوڈیشل افسران کا بھی اور ہم اس پر سب سے ابھی زیادہ تاجر ہیں اس کی ساری باتیں تو آپ کے نالیج میں ہیں تو پھر اس کی اوپر کوئی ایمپلیمنٹیشن یا کوئی آپ کیا جانبی جو لوگ line minister کو ہم نے بتایا ہے یہ ایشو ہے پہلے تو مسئلہ کو رکرکانائز کیا جاتا ہے اس کے بعد سیلیشن آتا ہےそうだ Daniel میرے سے پہلے آپ کو پتا ہے آپ کو کسی نے یہ بات کی دی جو میں کہہ رہا ہوں لیکن یا میں جو ڈیٹا بٹا رہا ہوںää kCon 15 와 20 سال کی ڈیٹا بتا رہا ہوںo 15 да 20 سال تو میں نہیں تھا تو پہلے تو مسئلہ کا مسئلہ کو رکرکانائز کیا جاتا ہے اس کے بعد سلیوشن آتا ہے تو ہم نے اس مسئلے کو ریکنگائز کیا ہے انیلیسز کیا ہے اس کے بعد ابھی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہم انیویسٹیگیشن کو ٹھیک کریں اور ججز کو بتائیں جوڈیشری کو بتائیں ان کو کنونس کریں کہ ان کو یہ پرزن کی سینٹینس دے دیں تیسری بات یہ جو میرے حیال میں جتنا پچھلے سال میں کنسائنمنٹس پکڑی گئی ہیں نارکوٹس کی اتنے ماضی میں کبھی نہیں پکڑی گئی تو یہ پولیس نے اچھا کام کیا دیسرا جو سب سے بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں کنسان کرتی ہے میں ویسے بتاؤں آپ کو وہ بچوں میں اور سٹوڈنٹس میں یہ جو ہے نا ڈرکس کا استعمال یوتھ میں یہ دیسس ویری سیریس اور ہم نے اس کو ہی ٹارگیٹ بنایا ہے ہم تو ہم ایک تو اویکننگ کر رہے ہیں یونیسٹیو میں میں لیکچر دیئے دو تین کراکروم یونیسٹی میں بلتستان یونیسٹی میں اور دوسرا ہم ایک اور بات بھی سوچ رہے ہیں کہ پٹیکلرلی کالیج لیول پر یا یہ جو آپ کی ہے یونیسٹی لیول پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹر کو سمجھایا جائے کہ ڈرک ٹیسٹ لے بچوں کی یہ ان کے اور بھی سائکلاجکل ایشو بہت جارہا سنسٹیو ایشو ہے یہ درکس کے حوالے سے بات کریں یہاں پہ دو پوائنٹ سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ منشیات جو فراہم ہو رہی ہے پھر جو آئے جارہے ہیں جیسے کہ آپ نے خود کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایک وجہ ٹیوریزم ہے ٹیوریزم کی وجہ سے یہ ڈرکس اس کے ذریعے سے لائے جا سکتے ہیں یا پھر بات آتی ہے واپس آپ کے پولیس دپارٹمنٹ کے اوپر اگر ان کے ساتھ اچھے تال میل نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیسے آ سکتے ہیں وہی پر پکڑے جاتے ہیں اپنی رائے یہی ہے کہ ٹیوریزم سے اس کا وستہ نہیں ہے یہ جیسے تو لوکل لوگ کا تو ایسے بھی استعمال نہیں ہے ان کے ساتھ رجھان ہے پھر تو یہی نظر آتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کارٹیل ہے جس کو کہیں آرگنائز کرائیم ہے جو کسی میں ویسے الائکے کا نام نہیں لینا چاہوں گا اگر میں نام لوں گا تو پھر یہ ایک کنٹراورسی کریئٹ ہو جائے گی اسی وجہ سے ہم کوشش کرنا ہے کہ میں باہر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس لیے ہم کوشش کرنا ہے کہ باہر سے یہ نہ آئے اور پہلے تو ہم نے ان کو پکڑا ہے اور جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سارے باہر کے ہیں یہ بھی امپارٹن چیز ہے کہ باہر کے لوگ ہیں ہمیں سمجھتے اس نے پولیس ملوث ہو سکتی ہے پولیس ملوث ہوتی تو یہ لوگ پکڑتے کیوں مجبوری بھی ہے ایک طرح سے اگر نہیں پکڑتے تو یہ جو آ رہی ہے آگے بھی تو ریپورٹز آنی تھی آنے کی بچہ تو یہ کہیں نہ کہیں اگر یہ ہم سمجھیں تو اس کو آپ کتنے پرسنٹ جو انا آپ اس کو انڈوز کرتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ پولیس خود چاہے گی کہ نارکوڈکس کیونکہ آپ کو بتائے پولیس کی بڑی اہمیت ہے معاشرے میں پولیس کے بچے پڑتے ہیں پولیس افسروں کی اپنی ہے کہ سوسائیٹی میں عزت ہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس نارکوڈکس بزنیس میں ملویس ہوں یہ سوسائیٹی کا تو ایشو ہو سکتا ہے لیکن پولیس کا صرف ایشو نہیں ہو سکتا کیونکہ پولیس معاشرے کا بہت ہی امپارٹنٹ سیگمنٹ ہے حصہ ہے پورا میں نہیں سمجھتا کہ پولیس ادھارہ یا پولیس کا کوئی آفیس ملویس ہو سکتا ہے ارگنائز نمونے سے یہ میری اپنی راہ ہے جب بھی ہم اگر دیکھیں بڑے بڑے واقعات یہ ہے جب بھی سرکیٹ راگ ایڈیشن کا معاملہ سامنے نظر آتے تو کئی نکہی پولیس ملویس ہوتی ہے دو ہی راستے ایک تو منشیات آنے کے دو راستے ہیں ایک تو بائی روڈ اور ایک تو بائی ایر بائی ایر میں آپ نہیں سمجھتا یہ 2 پرسنٹ 1 پرسنٹ ہو سکتا ہے زیادہ تر بائی روڈ جو بائی روڈ جتنی بھی ہم نے کنسائنمنٹ پکڑی ہیں وہ بائی روڈ ہیں دو روڈ ہیں گلگت میں آنے کے صرف دو روڈ ہیں ایک تو چینہ سے آرہا ہے دوسرا یہاں کے پی سے آرہا ہے تو یہ دو روڈ ہیں مینلی جو اس میں داخل ہوتے ہیں دوسرا افغانستان سے ہے چپرسنویلی کے طرور لیکن مینلی یہ جو باہر کے علاقوں سے نارکوڈکس آرہی ہے لیکن نارکوڈکس آپ کو بتاؤں ان کمپیریزن ٹو در ریسٹ آ پاکستان اتنا ایشو نہیں ہے بہت بڑا لیکن ہے سہی امرجن امرجن ایشو ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہے ایک ڈرکس کا اور دوسرا ٹریفک کا کیونکہ ٹریفک کے لیے ابھی حکومت نے ہمیں آپ کو بتاؤں پچھتر سالوں سے پولیس کو یہ اختیار نہیں تھا وہ چلان کر سکے کسی گاڑی کو ابھی اختیار ملائے تو ہم نے گورنمنٹ ایس چیکر میں تقریباً دو کروڑ کے قریب چلان کروائے ہیں تو ابھی گورنمنٹ کی یہ پالیس یہ کہ جتنا پیسے جمع ہو ہیں ان سے ہیلمٹ لے کر لوگوں میں مفاد میں کرویا جائے تو ابھی اس پر لیجس لیش لیش ہو رہی ہے تو یہ اگر امون امان کا مقصد یہ نہیں ہے کیا پولیس فورس کم ہو جائے پولیس فورس نہ ہو جائے یہ کنسیپ ہے کیونکہ سوسائیٹی کے چیلنجز اور ہیں اور دوسرا یہ کہ سیکٹرینیزم پچھلے ٹائم پہ تھا یہ واحد علاقہ ہے جس میں بارڈر چائنہ والا بارڈر وہ پولیس مین کر رہی ہے کہیں پورے پاکستان میں کسی جگہ یہ نہیں ہے بارڈر پولیس مین کر رہی ہو لیکن واحد علاقہ جتنی ریلیجس فیسٹیویٹی ہوتی ہے اس میں سیکریٹی کے لیے پولیس کھڑی ہوتی ہے بلکل نظر آتی سامنے یہ چیزیں پچھلا ٹاپک تھا منشاہت کے پر اس کے روکتھام کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ کرنے کا سوچ رکھ لیا گیا ابھی پہلا تو انویسٹیگیشن کو امپروو کریں گے سیمینارز کرائیں گے اویکننگ کروائیں گے اور دوسرا یہ کہ ان کو جیسے میں نے کہا ہے کہ صرف فائن ہو رہا ہے تو ہم جو پکڑے پکڑے ان کو سزا ہونی چاہیے اور جیل لوگ جائیں ایک تو یہ مطلب پروگرام یہ دوسرا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بچوں میں ڈرکس کا یوز ہے اس کے بارے میں ہم ایڈیوکیشن ایسٹ سے مل کے اکیڈیمیشن سے مل کے اور ڈاکٹروں سے مل کے یہ پروپوز میں نے تو یہ کیا ہے کہ یہ جیدر ایسٹیز ہیں اس میں آپ ڈرک ٹیسٹ لیں پریادکلی بھی لیں اور ایڈیمیشن کے لیے بھی نیسیس ہری کریں تو اس کا سکتا ہے تو یہ سٹیپس ہیں جو ہم لینے جا رہے ہیں بہت زیادہ کام کرنے کے آپ کو ضرور دیں اس کے اوپر اور جو کو سوچ ہے اس کو بھی مزید بڑھانے کی ضرور دیں جتنے بھی سوالات تھے یہ میرے اور ناظرین میرے ٹیم کے ہیں یہ کلگت بلدستان کے عوام کے وہ جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے لازم جو ایک ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی پولیس ریفارم کی حوالے سے اور پچھلے پرگرام میں میرا آپ کے ساتھ ہوا تھا اس میں بھی نے ڈسکس کیا تھا پولیس کی حوالے سے پہلے پولیس ریفارم کا جو موٹیو ہے نا وہ یہ ہے کہ پولیس آزاد ہو پولیٹیکل ایگزیکٹیف سے آزاد ہو پولیس آٹو نام سے آزاد ہے میرے حال میں پولیس یہ بہت بڑا ورڈ ہے کہ پولیس کو آزاد ہونا چاہیے پولیس جب بڑا سوال بھی ہے آئی جی آئی جی ٹرانسفر پوسٹنگ آئی جی کے پاس ہونے چاہیے پھر آئی جی کو ریسپانسیبل ٹھہرائے جائے تو وہ ہم نے ایک پولیس ایکٹ گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہوا ہے کہ اس پر آپ اس کو لیجسلیشن کرو لیکن اس پر ڈیبیٹ ہوگا ڈسکشن ہوگا تو ابھی تک گورنمنٹ نے کے کامیٹی بنائی ہوئی ہے وہ ڈسکس ہیں ڈیبیٹ کر کے فائنری لا پاس کرنا ہے اسیمبلی لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے تو پینڈنگ پہ پینڈنگ ہے پولیس لا تو پہلے تو وہ ہونا چاہیے اس کے بعد پولیس شروعی پولیس ایکٹ سے ہوتا ہے ابھی جس پولیس ایکٹ پر ہم چل رہے وہ ڈیڑھ سو سال پرانا ہے اور ہر پرویس نے تبدیل کر دیا ہے لیکن ادھر نہیں ہوا ہے تو ہم نے ایک درافٹ پٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کو پھر تو واقعی کہا جا سکتا ہے گلگت بلدستان ہر طرح سے پیچھے تو یہ ہماری کوشش یہی ہے کیونکہ مازی میں جو کچھ ہوا میں نہیں کہنا چاہتا ہم تو میں اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایک ٹپاس ہوا ہے اس کا مقصد ہے کہ پچھلے 72 سالوں میں پٹ اپ ہی نہیں ہوا ہوگا تو ہم نے پٹ اپ کیا دیکھیں کیا کرتے پولیٹیکل ایگزیکٹیو پولیٹیکل اسیمبلی جو کیا کرتی ہے آپ اپنے جو دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو پولیس حضرات ہیں وہ خود بھی پریشان ہیں پریشان دو طرح کی پولیس دیکھے گئے ہیں دوسرا پولیس کبھی بھی آپ لوگ کسی بھی ڈسٹرک میں اگر کو ملتا جتنے آرٹیکل آج کل یوت لکھ رہی ہے اس پر بھی بات مینشن ہے بلتستان سے ڈسٹرک پولیس ہو ہے غیر ہنگامی صورتحال میں بھی گلگت پیچھے ریجن میں بھیجنے کی کیا وجہ ہے ایک تو یہ پہلی کی روٹیشن پالیس چل رہی ہے بلتستان کا جو الائکہ ہے وہ پرمون ہے اسی وجہ سے وہاں سے پولیس گلگت بھیج دیتے ہیں اسی وجہ سے ریجن پالیس ابھی تک چل رہی ہے دوسرا ریزور فورس ہے کیونکہ جی بی کا گلگت ہے تو جتنے بھی ہیں اس لیے بلتستان کی پولیس بھی گلگت آتی ہے اب ایک بلتستان کے لوگوں کا بڑا جینین یہ مسئلہ ہے کہ چھے ساتھ گھنٹے کی ٹریولنگ ہے اور سپاہی جو ہے وہ اگر آتا بھی ہے تو اس کو دو گھر چلانے پڑتے ہیں ایک گلگت میں چلانا دوسرا بلتستان میں چلانا پڑتا ہے تو ہم نے ایک اس کا یہ سلیوشن نکالا جیسے اے آر پی ہے جو سینٹرل یونٹ ہیں اے آر پی ہو گئی آپ کی سی ٹی ٹی ہو گئی یا اسپیشل برانچ ہو گئی یہ سینٹرل یونٹ ہیں اسپیشل آئی یونٹ ہیں ان کی ادھر برانچ ہم نے بلتستان میں قائم کر دی ہیں اسکردو میں جتنے اسکردو کے پولیس والے ہیں وہ اس کیمپ آفیسوں میں یا ادھر ہی نوکری کریں اور اس کو لک آفٹر کریں اور سر یہ کب کی بات ہے اس کی پر امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے کیا میں اے آر پی کے تقریباً دو سو آدمی ادھر بھیجے ہیں بلتستان میں دو سو بندے اور سی ٹی ڈی کی بھی دفتر کھل گیا ہے اور دوسرا اسپیشل برانچ کا بھی دفتر کھل گیا ہے کہ جتنے بلتستان ہماری کیونکہ گلگت جو ہے وہ کیپیٹل ہے اسی وجہ سے وہ لوگ آ رہے ہیں لیکن پہلے یہ سارے جتنے لوگ تھے وہ سارے لوگ گلگت میں رہتے تھے لیکن ہم نے یہ دی کوشش ہے کہ ہم نے دو سو بندے بھیج دیں گے کیونکہ کہا جاتا نا کہ دو ہزار آٹھ کا جو پولیسی بنائی گئی تھی وہ بہت ہر طرح سے بہتر تھا اور ہر طرح سے سب نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا پولیس دپارمنٹ کی بات کریں پروونش گورنمنٹ کی بات کیا اس چیز کو اور پھر کہا گیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور اس ہی کی پولیسی میں کیا تھا ہماری جو پولیسی ہے جنرلی لوگوں کی دیکھ اور پولیس کی ایفیشنسی کو دیکھ کر وہ یہ کہ ہر سپاہی سپاہی وہ اپنی ڈسٹرک میں نوکری کرے انجیو اس کی روٹیشن پولیسی ہونی چاہیے کہ وہ بھلی گلگت میں بھی آئے گلگت والا بلتستان میں بھی جائے اس پر ہم ایمپلیمنٹیشن ابھی کروا رہے ہیں باقی سپاہیوں کی حد تک ہماری یہی پولیسی ہے کہ ہر سپاہی اپنے ظلے میں نوکری کرے کیونکہ پندرہ سالوں سے گلگت بلتستان میں جو گلگت میں جو انجام دے رہے ہیں بغیر کسی اضافی اللہ کام کر رہے ہیں میں آپ جاننا چاہوں گی جو اللہ دیا جاتا ہے پیکج بونس وغیرہ وہ کس حساب سے اگر اس پہ آپ مجھے فیکشن فگرز دے دیں ابھی تو میں پاس دیا تھا کہ ہم گلگت میں نوکری کریں گے تو لوگ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو گورنمنٹ مجھے یہی کہتے ہیں انہوں نے بھائی افی دیا ہوا ہے بلتستان کے لوگ گلگت میں نوکری کریں گے تو جس ٹائم نوکری لینے کا ٹائم آیا انہوں نے حلف اٹھا کہ کہا کہ ہم گلگت میں نوکری کریں گے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تو یہ ایشوز ہیں لیکن نوکری لینے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوگا لیکن ہماری یہ پالیسی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں پر بھیجا جائے ادھر نوکری دوست ہوتے انصاف بڑا کم کرتے ہیں یہ منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا تو ہم نے ان کو یہ کہا کرنا انصاف صحیح باقی آپ کی کمفرٹ کے لیے ہم یہ پالیسی ریوائز کر رہے ہیں کہ جتنے لوکل لوگ ہیں وہ لوکل اپنے دسٹرک میں جا کر آپ کے پولیس دپارمنٹ کا کہنا پولیسی پولیسی گورنمنٹ کی چلتی ہے آئی جی کی نہیں چلتی پولیسی گورنمنٹ کی چلتی ہے آئی جی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے پالیسی ابھی بھی روٹیشن کی ہے پالیسی ابھی بھی یہی ہے کہ بلتستان کے لوگ گلگت میں نوکری کریں گے لیکن ہم یہ سوچ رہے کہ اس کو روائز کیا جائے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ گھنٹے لگ رہے آنے جانے میں دو گھر چل رہے اور ایک بیس کی پر نوکری بندہ کرتا ہے سپائی اوپر والا نہیں سپائی جو ہے تو اس کو رہے روائز بھیج دیتا ہوں گلگت میں کون کرے گلگت کی اگر پولیس سمجھتے کہ ہمیں ریزر فورس اس میں بڑھانے چاہیے دادا اس کے اوپر کام کرے جو ہم نے گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے کہ گلگت میں شاٹیج پولیس کی بھرتی کریں باقی بلتستان کے لوگوں کو بھیج کے لیے پرانشل گورنمنٹ بھیجازت دیتی ہے پھر فیڈرل گورنمنٹ بھیجازت دیتی ہے تو اسی وجہ سے ٹائم بھی لگ جاتا ہے دوسرے پرانش میں تو یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے دہ دو گورنمنٹ ہیں پرانشل گورنمنٹ بھی ہے دونوں سے اجازت لینی پڑتی ہے اور کرییشن آف سیٹ سیٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ تو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے جاب کرییشن کے لیے سیٹ کریشن کے لیے دوسرا ایک اور چیز ہے آج کل ہم چل رہے ہیں یہ جو آسٹیریٹی میر سے بجیٹ سیٹ کرییشن ہے اس میں ہمیں تکالیف آ رہی ہے ہم تو ویسے ایک طرف یہ کہ رہے ہیں کہ بجیٹ کم ہونی چاہیے ایک سیٹ کم ہونی چاہیے دوسری طرف کہ رہے ہیں کہ سیٹ کرائیں گے یا یہ کروائیں گے دونوں کو اجزسمنٹ کرنی پڑی گی آپ کو تب دیپارٹمنٹ بھی اچھے کام کر سکتے اور لگ شک وی شکایت بھی کم ہو سکتے ہیں ایک پوائنٹ میں آپ لانا بھی چاہوں گی ایک ایڈیشنل آئی جی اشرف نور صاحب جانتے ہیں ان کو بلتستان تعلق ہے اٹھائی سال سا اپنی سرویس دے رہے ہیں کے پی کے میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے جو کچھ لوگ تھے ان پر حملہ کرنے کے بعد کامیاب ہو گئے وہ شہید ہو گئے اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ان کے لیے ایک صرف جس زبانی خراج تحسین پیش کیا گیا اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس ہی کے ساتھ گیا تو سوال جس یہاں پر بلتستان والوں کا یہ تھا گلگت والوں نے کافی اس چیز کے اوپر حضور دیا کہ جو اشرف صاحب تھے ان کا صرف گناہ یہ تھا کہ وہ بے آئین سرزمین گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے تھے کہ صرف ان کو زبانی خراج تحسین تک محدود رکھا گیا ویسے میں آپ بتاؤ یہ جو ایڈیشن آئی جی تھا کے پی میں پوسٹ ایڈ تھا ڈومی سائل اس کا بلتستان کا تھا اس کو جتنے بھی لیگل مراد تھی وہ دی گئی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے بیٹے کو ایس پی برتی کیا جائے ایس پی برتی ایسے کیسے ہوگا ڈائریکٹ دوسرا یہ کہ یہ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے یہ پیرانشل گورنمنٹ کرے جہاں تک لیگل رائٹس کا تعلق ہے لیگل رائٹس لیگل رائٹس ان کے ورساہ کو مل چکے ہیں یہ دیس بیوند یہ جیسے ہوتا ایک ایڈیشنل آئی جی تھا اگر میرے خدا نکحاصن میرے بیات میں ہو تو ایز اکمپیشن کے طور پہ تو میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ابھی بھی پرسوں بھی جی بی میں ایک اچھا قانون ہے جو میں ویسے مدلو بتاؤں میں اتنی سروس ہم نے کی ہے کسی جگہ پہ اتنا اچھا قانون میں نہیں دیکھا کوئی بھی دیورنگ سروس جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی پولیس افسر کی اس کے کوالیفیکیشن کے مطابق اس کے بچے کو نوکری ملتی ہے اور میں پچیس کوئی ایسائے بھرتی کی صرف اسی قانون کے تحت کسی پراونس میں نہیں سوائے جی بی کے سو یہ بڑا جو اچھا چیز ہو اس کو ماننا چاہیے کہ پھر آپ نہیں سمجھتے لوگ بھی اسی قانون کے تحت کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے بیٹے کو بیٹے کو بیٹے جتنی تعلیم ہوگی اتنا ہوگا اس پی بھرتی کرنا میں آپ چیز بتاؤں مجھے یہ بات بلیٹنٹی نہیں چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں اس پی بھرتی کرنا کس قانون کے تحت بھرتی ہوگا کوئی تو قانون ہو نا لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کو کچھ حقوق نہیں ملے اس میں کہتے اس تائم پہ شاید اس تائم پہ اس تائم کے پرائی منسٹر نے ان سے وائدہ کیا تھا کہ ہم اس بھرتی کریں گے وہاں کے کسی پولیٹیکل نے کہا تھا کہ بھرتی کر لیں گے تو بھائی ہر چیز تو قانون کے مطابق ہوگی نا کسی کے وائدے سے بھائی اگر 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 ایڈیشن آئی جی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بچہ ہو گا تو پھر تو کانون ہے بھرتی کرو میرا بچے کو اگر میں آپ کو بتاؤ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمارے پاس طریقہ تو یہ ہی ہے اگر میں کام نہیں کر رہا آپ نہیں کر رہے دوسرا کام نہیں کر رہا اس کا لیجیٹمیٹ رائٹ ہے تو وہ کوڈ میں چلا جائے کوڈ دے دیں گی اس کو یہ کوڈ میں جاتے کیوں نہیں کوڈ میں اس لئے نہیں جاتے لوگ کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہی ٹھیک نہیں ہے باقی یہ ہو سکتا ہے میں میں اس کے فیور میں ہوں کہ قانون تبدیل ہونا چاہیے اب ایڈیشنل آئی جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بچے کو سپائی ایس آئی برتی نہیں کیا جا سکتا اس کے بچے کو ایڈیشنل آئی جی برتا ساری ڈی ایس پی برتا کرنا چاہیے لیکن کانون تبدیل ہو قانون اگر سپائی کا ہے قانون اگر ایس آئی کا ہے تو پھر کہاں سے اس برتی ہوگا وائدے سے کام نہیں چلتا یہ وائدہ تو کر کے فاتحہ پر جب جاتے ہیں یہ لوگ تو وائدہ کرتے ہیں بڑے بڑے وائدے کر کے آتے ہیں اور وہ وائدہ قانون کے مطابق ہوتا نہیں پھر وہ کے اور جو انہوں نے نیکس ٹیپ اٹھایا ہے بہت اچھا ہے اور اس کو بھی دیکھ نا چاہیے اب اس کے اگر 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 اگر